ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشا خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا مشابرت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یونان کشتی حادثہ ملک بھر کے ائرپورٹس پر قومی پرچم سرنگو وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یونان کوسٹ کارڈ نے ڈوبتے لوگوں کو نہ بچا کر زن کیا وفاقی حکومت کا 78 میتوں کی شناخ کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کا فیصلہ بلاول کی دھمکی کام کر گئی سن کے سلام متاثرین کے لیے 25 عرب کی منظوری رقم سن میں سلام متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کی احتساب عدالت میں پیشی 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بوشہ بی بی کی عبوری زمانت منظور بوشہ بی بی کی پانچ لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے بس زمانت منظور کی گئی کے پی کے میں آندھی طوفانی بارش سے پانچ افراد جا بہت مختلف علاقوں میں بارشوں سے اکتر افراد زخمی بھی ہوئے لاہور میں مختلف علاقوں میں دیس آندھی کے ساتھ بارش بربا سے متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated کینیدین امیگریشن کنسلٹین we deal in study, work, P&P and PR ویزا get start-up ویزا work permit and business ویزا we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے ریویو of judgment and orders act کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹیس نے کہا کہ ہم آپس میں مشابرت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے review of judgment and orders act کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹیس نے کہا کہ ہم آپس میں مشابرت کر کے جلد فیصلہ سنائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر کوئی فریق تحریری ماروزات دینا چاہے تو اسے خوش آمدیت کہیں گے میڈیا ریپورٹ کے مطابق پنجاب انتخابات اور review and judgment act سے متعلق کیس کی سامار چیف جسٹیس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کی بینچ میں جسٹیس ایجاز الحسن اور جسٹیس منیب اختر بھی شامل تھے سپریم کورٹ نے review of judgment and orders act کے خلاف کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹیس نے کہا ہے کہ نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا ہم آپس میں مشابرت کر کے جل فیصلہ سنائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دورانے سماع چیف جسٹیس نے کہا کہ حکومت قانون سازی کر سکتی ہے مگر نظر ثانی میں اپیل کا حق دینا درست نہیں لگ رہا آرٹیکل 184 بٹا تین کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے بھارت میں بھی آرٹیکل 184 بٹا تین کے مقدمات میں براہ راست نظر ثانی اپیل کا حق نہیں چیف جسٹیس نے کہا کہ اس بات سے سب ہی اتفاق کرتے ہیں کہ مقننہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا سکتا ہے حکومت نے نظر ثانی کو اپیل میں تبدیل کر دیا جس کی ٹھوس وجوہات پیش کرنا لازمی ہے قانون سازی سے قبل محتاط طریقہ کار سے حقائق کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اٹارنی جرنل عثمان منصور ایوان نے کہا کہ وزیر آزم پاکستان نے اہم قانون سازی کے بارے میں مشاورت کے لیے مجھے بلایا ہے اگر عدالت اجازت دے تو میں جانا چاہتا ہوں اجازت ملنے پر وہ روانہ ہو گئے وزیر آزم شہباز شریف نے یونان کے قریب کشتی کے حادثے میں پاکستانیوں اور دیگر افراد کے جابہ حق ہونے پر یوم سوک منانے کا اعلان کیا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے یونان کے قریب کشتی حادثے میں پاکستانیوں اور دیگر افراد کے جابہ حق ہونے پر یوم سوک منانے کا اعلان کیا ہے یوم سوک کے موقع پر کراچی ائرپورٹ سمیت مغبر کے ائرپورٹ پر قومی پرچم سرنگو کر دیے گئے گزشتہ روز وزیر آزم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا تھا کہ جاوہا کفرات کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت کے حوالے سے حکومت پاکستان نے 78 میتوں کی شناح کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ وزیر دفاع فاجہ آصف نے کہا ہے کہ یونان کوسٹ کارڈ نے ڈوبتے لوگوں کو نہ بچا کر ظلم کیا فاجہ آصف نے قومی اسیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ یونان میں کشتی حادثے پر جتنا دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے کئی گھرانے اجڑ گئے یونان کی کوسٹ کارڈ نے ظلم کیا ڈوبتے لوگوں کو نہیں بچایا فاجہ آصف کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اس کے خلاف کام کرنا ہوگا ایسے افراد کے خلاف صف کاروائی ہونی چاہیے ان کے تانے بانے ترکی اور لیبیا سمیت دیگر ممالک سے بھی ہیں وزیر دفاع نے کہا کہ یہ سلسلہ ستر کی دہائی میں شروع ہوا جب لوگوں نے روزگار کے لیے باہر جانا شروع کیا اس عمل کے ساتھ ہی غیر قانونی کام کا سلسلہ شروع ہو گیا ملک میں روزگار نہ ہونے کی وجہ سے بچے باہر جاتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ لوگ مجموری کی وجہ سے اسمگلروں کے حد تر چڑھ چاہتے ہیں انسانی اسمگلروں کے خلاف صف ترین ایکشن ہونا چاہیے انسانی اسمگلنگ قامی مسئلہ ہے اس کو بند ہونا چاہیے دوسری جانب حکومت نے ڈی این اے کے لیے کواڈینیشن سل بنانے کی ہدایات جاری کر دیں جس میں وزارت داخلہ وزارت خارجہ وزارت سہر وزارت اوورسیز پاکستانی اور ایف آئی اے کے نمائندے شامن ہوں گے یہ سہل بتقسمت کشتی کے مسافروں کے رشتہ داروں کے ڈی این اے سیمپل اکھٹے کرے گا اسلام آباد اور آزاد کشمیر سمیت جہاں ضروری ہوا کیمپ آفیس کائم کیے جائیں گے ڈی این اے کے نمونہ جات کے لیے جگہوں کا تائین کر کے لوحکین کو اطلاع دی جائے گی یونان میں پاکستانی سفارت خانے کی مشاورت سے ڈی این اے ٹیسٹ لیے جائیں گے ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے پنجاب فرانزک لیپ سے کوارڈینیشن کی جائے گی بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی وزیر آزم شہباز شریف نے سن میں سلام متاثرین کی امداد کے لیے پچیس عرب روپے کی منظوری دے دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بلاول بھٹو کی دھمکی کام کر گئی وزیر آزم شہباز شریف نے سن میں سلام متاثرین کی امداد کے لیے پچیس عرب روپے کی منظوری دے دی ذرائع کے مطابق یہ رقم سن میں سلام متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی وزیر آزم نے جمعہ کو پیپس پارٹی کے وقت سے ملاقات میں فنڈس کی فرہمی کی یقین دہانی کرائی تھی دوسری جانب بجٹ پر اختلافات کے حوالے سے وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی طلب کیا گیا ذرائع کے مطابق چیرمن پیپس پارٹی وزیر خرجہ بلاول بٹو زرداری اور دونوں جماعتوں کے مالی امور سے متعلق وزراء اور ماہرین اجلاس میں شریک ہوں گے جس میں بجٹ سے متعلق امور زیر خور آئیں گے خیال رہے کہ چیرمن پیپس پارٹی بلاول بٹو زرداری نے گزشتہ دنوں سوات میں جلسے سے خطاب کے دوران وزیر آزم سے بجٹ میں وعدے پورے نہ کرنے کا شکوا کرتے ہوئے خبردار کیا تھا کہ سیلاح متاثرین کی بہالی کے لیے پیسہ نہ ملا تو پیپس پارٹی بجٹ منظور نہیں ہونے دے گی پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن کی اہلیا بوشرا بی بی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے کیس میں چار جولائے تک عبوری زمانت منظور ہو گئی مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کیے چیرمن کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کے کیس میں چار جولائی تک عبوری زمانت منظور ہو گئی اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل کے کیس میں بشرا بی بی کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر سمات ہوئی درخواست پر سمات احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی احتساب عدالت نے بشرا بی بی کی پانچ لاکھ کے زمانتی مچلکوں کے عوض زمانت منظور کی پی ٹی آئی چیرمن کی اہلیہ بشرا بی بی گاڑی سے اتر کر احتساب عدالت گئی اور عدالت میں حاضری لگانے کے بعد وہ واپس گاڑی میں بیٹھ گئی بشرا بی بی کے وکلا نے نیپ کے بطور ملزم تلبی کے نوٹس کے پیش نظر زمانت کی درخواست دائر کی تھی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور توفانی بارش سے پانچ افراد جابحق ہو گئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں تیز آندھی اور توفانی بارش سے پانچ افراد جابحق ہو گئے جبکہ دوسری جانب لاہور شہر میں تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے لیسکو کے دو سو سے زائد پیڈر سٹرپ کر گئے پیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تیکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے پی ڈی ایم اے رپورٹ کے بتابق بنو لکی مروت ڈی آئی خان امان سہرہ میں بارشوں سے اکتر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبہ بھر میں تیز آندھی اور توفانی بارشوں سے سولہ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا لاہور کے مختلف علاقوں میں آندھی کے ساتھ بارش ہوئی جہلم، گجرال، گجرہ والا، زفروال اور حافظ آباد میں بھی بارش ریکارڈ کی گئی علاوہ عظیم موسم کے خرابی کے باعث اندرونے و بیرونے ملک آنے جانے والی کل چار پروازیں متاثر ہو گئیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ حکام کے مطابق سرین ائر کی دوبائی سے لاہور آنے والی پرواز سیون ٹو فور کے پائلٹ نے تیارے کا رخ مور دیا ائر اربیہ کی راسل خیمہ سے لاہور آنے والی پرواز ائٹ فائی فور کا رخ بھی خراب موسم کے باعث سہیوال سے مور دیا گیا گلف ائر کی لاہور سے بحرین جانے والی پرواز سیون سکس سیون کو رنوے پر ٹیک آف سے روک دیا گیا جبکہ تھائی ائر کی لاہور سے بینکاک جانے والی پرواز تین سو چھالیس کو بھی رنوے پر روک دیا گیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پریک کے بعد ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فول پاراڈائیس بوشہ ہاں سارا ناکہ دی کاؤک پارو کی نیجز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان